جس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پر واز بکوت آئی یہ شباز شریف صاحب نے کہا تھا پی 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 کے بارے میں دوزہ بالا کے اندر راکتر زرزاری اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو میں ایک بار نہیں میں سا بار ایسی حکومت کو چھوڑ دوں گا تمہارا استعمال کبھی نہیں کروں گا میں ہجرت کے مقام کی تذہیق مت کرو تمہیں تو ہجرت کا مطلب نہیں پتا ان چونوں کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے اندر گسی دوں گا یہ نون لیگ نے کہا تھا پی بی پی کے بارے میں مرسز زرداری سن لو او مرسز زرداری سن لو میری بات کہ تمہاری تھگی اور تمہاری چوری جو ہے پوری قوم جانتی ہے اور اور یاد رکھنا جتنے مرضی اپنے بنکر میں بیٹھو ایک دن آئے گا انتخابات کا دن آئے گا جب انچاللہ قوم تم سے حساب لے گی اور وہاں پہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ پورے ملک کی ایکانومی کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ نواز کا ہے کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے اگر کوئی کھلاری ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے تو جہاں پہ نواز نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر اس چیز کو ہائلیٹ کیا کہ ملک کو نواز دو وہیں بلاول نے پاکستان کے اندر اپنی الیکشن کمپین کے اندر یہی کہا کہ چالیس سال سے جن لوگوں نے حکومت کی اب چوتھی بار ان کی باری نہیں آئے گی بہت ایک ہے کہ شہباز شریف پراریت کوئیلیشن گورنمنٹ پی وی بی اور پچھلی گلتیاں معاف کر دی جائیں گی پاکستانی پولیٹکس کیونکہ پی ٹی آئی ہز آلسو جوائن ہنڈ مولانا فضل الرحمن یہ وہی مولانا ہے جن کو مولانا ڈیزل کہتے تھے پی ٹی آئی سپورٹرز اور پی ٹی آئی لیڈرز فضل الرحمن کو ڈیزل نہ کہنا میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا رہا an irony of پاکستان پولیٹکس کیونکہ the vote that was given to a democratic leader it seems like the vote is now being used for something else